اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہے لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کانگریس بھی اب سوپ انجھے طوا کو اختیار تک ہی دیکھی جاری ہے ان تمام کے مدنظر اپنا وجود کہاں برقرار رکھ سکتی ہے آپ نے جیسا ابھی کہا کہ کانگریس پارٹی اختیار میں آنے کے بعد ابھی پہلے خری کہاں تک اتر سکتی ہے مہنا ہونے کو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن کو بھاج پا ہے جو کہ کھل کر وہ مسلمانوں پر اور اسلام کے اقائد پر دین پر حملے کرتا ہوا رہتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ پورا ملک ہندو راشت کی طرف چند پڑا ہے لیکن کرناٹک میں جس طرح سے تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں کہیں تو بھی ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے ایسا نہیں لگتا آپ کو یہ ڈی پی آئے کو زندہ رکھنا اپنی جگہ پر لیکن ساتھ میں سیکلور پارٹیوں کے ساتھ کمیلل پارٹی کو ہم مشکست دینا ایک اپنی جگہ پر یہ کیسے کر پائے گی کیا سمجھوڈہ کر پائے گی کسی سیکلور پارٹی سے کیا ایک مسلم پارٹی کی طور پر اس کی شکر چناکت اس کی پہچان برکرہ رہے گی کیونکہ ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ سے لے کر یمائن پھر یمائن سے ایسا لکی ہے تک اور پھر جو آسام میں بھی جو پارٹی ہے وہ تمام تو یہ پارٹیاں پورے ملکی سطح پر مسلمانوں کا رخ کانگریس کی طرف زیادہ ہے تو اس کو کس طرح سے روکا جائے گا یا روکنا مناسب رہے گا نہیں رہے گا یا پھر سیکلور پارٹیوں سے آپ گڑ بندن کر کر آگے چلتے رہیں گے بھوتی اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے ست سے پہلی بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کرنا ٹک میں جو کانگریس حکومت آئی ہے ون تھرٹی فائی سیٹس جو آئے ہیں یہ سیٹس کو لانے میں بالخصوص مائنورٹی نائنٹی نائن پرسنٹ ون سیڈ ووٹ کیے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں فری آف کاشٹ کوئی پارٹی کی جھولی میں لے کے جا کے ووٹ ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ الیکشن ریزلٹس کو آپ انالیسس کر کے دیکھیں گے تو فشتائی طاقتوں کو روکنے کی جو ذمہ داری تھی وہ صرف مائنورٹی کمیونٹی کے اوپر نہیں تھی پورے کرنا ٹکے ساڑھے چھے کروڑ آبادی کی ایک ذمہ داری تھی انہوں نے جو ساڑھے تین سال میں بی جے پی جو آئنٹی پیپل آئنٹی دلیت آنٹی مائنورٹی پیپل پالیسیس لے تھے اس کے خلاف ایک جھوٹ ہونا تھا لیکن ایک اندرونی بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ بہت بہت غور کرنے والی چیز ہے تو اس بار کے ووٹ شیر کو اگر دیکھا جائے بی جے پی ہاری نہیں ہے بی جے پی اصل میں جیتی ہے ہاں ووٹ شیرنگ سیٹ میں ان کی کمی ہوئی ہے وہ بھی ووٹ شیرنگ میں پائنٹ تری پرسنٹ صرف ووٹ کم ہوا ہے بی جے پی کا اس کے مدد مقابل کانگریس کا اگر ووٹ شیرنگ دیکھیں گے فائی پرسنٹ ووٹ انکریز ہوا ہے وہ بھی یہ فائی پرسنٹ کہاں سے انکریز ہوا یہ ہمیں دیکھنا ہے لاشٹ ٹوٹوزن تھرٹین کے اسمبلی ادخوابات میں بہت بڑا طبخہ جو لنگائیت کمیونیٹی کانگریس کو ووٹ نہیں کیا تھا یا وکلیگا کمیونیٹی ووٹ نہیں کیا تھا ان کا انکریز 30% ووٹ ان کو ملا ہے کانگریس کو وہ ٹوٹل ووٹ میں اس میں 99% جو ایک جوٹ ہو کے ہم ووٹ کیے وہ مینورٹی کمیونیٹی ہے تو مینورٹی کمیونیٹی کا ون سیڈ ووٹ ہونا تھوڑا بہت تو لنگائیت اور روکلیگا کمیونیٹی کا جو ووٹ شر ادھر آنا یہ ان کا 35 کا اکڑا ہا ہے اصل میں بی جے پی ہاری نہیں ہے تو ایسا ریلیف لے کے بیٹنے کی بات نہیں ہے آہ رہی بات اس ڈی پی ای کی اس ڈی پی ای چودہ سال پہلے بھی یہی بات کر رہی تھی آج بھی یہی بات کر رہی ہے یہ فشتائی طاقتوں کو روکنا ہے تو پورے سوکارٹ سیکیولر پارٹیز کیوں نہ ہو پوروں کو یہ ایک جوٹ ہو کے ہمیں اس کے خلاف لڑنا پڑے گا تو وہی کوشش میں سوشل ڈیموکورٹک پارٹی آف انڈیا اس بار کے الیکشن میں بھی اپنا رول نبھائی ہے فشت ہم ہنڈریڈ سیٹ کنتش کرنا بول کے احلان کیے تھے بعد میں یہ مائنورٹی اس سی ایس ٹی او بی سی اور پروگریسیو لیڈرز کا جو پورا رجحان کیا تھا اس بار کسی بھی طریقے سے بی جے پی کو ہکومت میں آنے سے روکنا ہے تو ہم کیا کیے دسکشن کریں ہمارا جہاں کیانڈیڈیٹ نہیں تھا وہاں پر بی جے پی کو ہرانے کے لیے ہم نے کیا کیا وہاں پر کیا ہتگنڈا اپنا نہ تھا وہ اپنا نے میں ہم سکسس ہوئے آہ رہی بات آئندہ ہمارے جو مائنورٹیز کے ایشیوز ہیں ہم فری آف کاشٹ ووٹ تو دے دیئے ابھی فری آف کاشٹ گورنمنٹ میں انہوں ہمارے ایشیوز ہیں وہ ایشیوز کو ایڈرس کرنا پڑے گا اگر نہیں کرے گی کانگریس اپنے دیئے ہوئے وعدے سے مکر جائے گی آنے والے پارلیمنٹری الیکشن میں اس کو مطور جواب دے گی کمیونٹی کیونکہ آج بہت تیجکیٹ ہو چکے ہیں کمیونٹی ووٹ کے حقوق کو پہچان چکے ہیں کہ آپ کنی پر بھی سمجھو تھا کہ گڑ بندر میں نہیں آرے اور رہی بات آپ نے جیسے کہا موسلمانوں نے 99% مانو سوڑ پسدیل کر رہے ہیں 13% ہے ہم کرنا ٹکو ساڑھو چھے کروڑ ووٹنگ ہے ہمارے ساڑھو چھے کروڑ میں مانو اگر دیڑ کروڑ بھی اگر مسلمان اگر کانگریس کو ووٹ کرتے ہیں پانچ کروڑ تو ادھر کمیونٹی کے ہی تو ووٹ کر رہے ہیں کہیں تو زیادہ ووٹنگ جو ہے ہم بنا ادھر کمیونٹی کے ووٹنگ کے یعنی کہ مسلمانوں کے طرف سے ہی کانگریس موسیقی میں آئی ہے ورنہ نہیں آدمی اسے پہلے بھی تو اوٹ کیا ہے موسیقی میں تو تک تو وہ پانچ گیرانٹی کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کی بنیاد کہیں تو بھی ادھر کمیونٹی جو دھرم ذات پاک سے ہٹ کر انہیں بھی کہیں تو بھی یہ محسوس ہوا ہے کہ ہمیں مہنگائی ہے دیر مزگاری ہے سکول ایجوکیشن نہیں دے پارے صرف کھرم ذات پاک جس طرح سے کارناٹک میں ایک طرح سے کمیونل اٹموسپیر کو تیار کرنے کی کوشی جگل نہیں کہیں تو بھی ادھر کمیونٹی مطلب اکثر یہ اندو کمیونٹی کی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ہم انہیں ہیں یہی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کارناٹک اس ملک کی سیاست کو ایک دشا دینے والا قدم کہہ سکتے ہیں صرف مسلم کمیونٹی کی اشیوز کو ہم ریز کر کے یہی سوال تھا نہیں دیکھئے کارناٹک میں جو روڈ میں آپ ہے بہت کلیر ہے ہم صرف مسلم کمیونٹی کے ایشیوز کے لیے اڈرس نہیں کر رہے ہیں ہمارا اگر تیرہ سال کا ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھیں گے اس بار کے الیکشن میں جو سکسٹین سیٹ میں ہم کنٹیش کیے تھے چھے سیٹ نان مسلم تھے اس میں اور تیردال جیسی ایک کانشٹینسی آپ کے ڈسٹرک کے بازو والی باغل کوٹ کی جنرل کانشٹینسی میں ایک ڈلیت کینٹک کو ہم ٹگیٹ دیئے یہ ایک مراکل ہے ہاں ایش ڈی پی ایک خون کی پارٹی ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا ایسا نہیں ہے ہم سبھی کمیونٹی کو ساتھ میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا ہے ایش ڈی پی آئی جو روڈ میپ ہے تین سو ہمارے الیکٹ ریپرزنٹریز جو ہیں اس میں فارتی پرسنٹ آدھر کمیونٹی کے جیت کے آئے ہیں جہاں پر ہم جیت سکتے ہیں جہاں پر ہمیں ریزلٹ مل سکتا ہے تب آدھر کمیونٹی ہمارے ساتھ آئے گی لیکن بیس ہمیں کہاں بنانا ہے ہمارے کوئی اٹھ کر آنا ہونا ہے تو سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا کہ ہم بیس بنانے لے ناکام بھولتی نظر آدھے اگر پہلے کے مقابلے دیکھا جائے تو بڑھ سے بڑھ چکتا ہے یقین ہے اور لوگوں کے ہندردی بھی لیکن جس طرح سے یہ بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں کانگریس ہیں جنتانگل پھر یہ سکول کریں تو یہ بڑی بڑی جو پارٹیوں کے مقابلے کو کہیں تو کئیڑر کو کھڑا کرنے میں کمی آپ اسے محسوس کر رہے ہیں دیکھئے ہماری یہ کئیڑر بیس ایڈیالوجی بیس پولٹیکل پارٹی ہے اور ہمارا روڈ میپ پیر ہے ہم کوئی جلد بازی میں جاکے کوئی ایکسیڈنٹ کر لینا نہیں چاہتے ہم بالکل جمہوری طریقے سے ہمارا ایک گول کہے سے ریچ ہونا بلکہ ہمارے پاس ایکشن پلان ہے کیونکہ یہ سیاست ہے تو سیاست میں سیاست کے طریقے ہی ہمیں جانا پڑے گا کوئی شارٹ کرس میں اگر جائیں گے تو ہمیں ریزلٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں مقصد میں کامیاب ہو نہیں سکتے تو یہ فیشت تھا تو اتنا ایک عدلیہ سیاست اور تراغیت اور اتنا ان کی روک مضبوط ہیں تو یہ مضبوط روک کو ہلانا یا پھر جو اگر ہم کاؤنریس سے امید کر سکتے لیکن کچھلا اگر ٹریک پر پر دیکھیں گے تو بہت زیادہ آگے آئے ان کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا لیکن کہیں تو بھی کرنا ٹک میں ایک امید کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا آواتران نہیں ہونے دیں گے اور جو بھی انٹی ریٹس جو انہوں نے فورس میں بنائی گے ایک کچھ امید کہہ سکتے ہیں اب کہاں تک وہ طریقے سے کام کریں تو اس میں کہیں تو بھی گھٹپندن کے ساتھ اگر ایس ڈی پی آئے آگے بڑھے تو یہ بہتر ہوگا ہے یہ ایس ڈی پی آئی گھٹپندن میں جانے کے لیے بلکل اوپن ڈور ہے ہم کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں علاوہ بی جے پی کے بی جے پی کے ساتھ ہم ایڈیالوجیکلی ان کو آپس کرتے ہیں ان کے ساتھ بلکل نہیں جا سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے سوال کیا آپ کے سوال میں ہی جواب ہے ہم بی جے پی کو ایڈیالوجیکلی لوٹنے والی کوئی فورس انڈیا میں آج کی ڈیٹ میں پولٹیکل طاقت موجود ہے تو وہ صرف اور صرف ایس ڈی پی ہے لیکن ٹائم پکڑے گا ہمارے لیے بہت سارے آئے ہیں ہمارے پاس لیکن ہمیں جو گھٹ بندن کس بات پہ ہوتا ہے ایک کامن مینیمم پروگرام بنتا ہے ایڈیالوجی تو نہیں بنے گی کیونکہ ایڈیالوجی آلادہ ہے ایڈیالوجی سوٹ نہیں ہوگی سٹ نہیں ہوگی لیکن کامن مینیمم پروگرام ایک جنٹلومن ایگریمنٹ اس کے تحت ہو سکتا ہے گھٹ بندن تو ایس ڈی پی کبھی بھی اوپن ہے اور ہمارے ناشنل پریسیڈنٹ اعلان کر چکے ہیں ابھی اعلان کر چکے ہیں پارلیمنٹری الیکشن میں یہ فشتہ ہی طاقتوں کو نیکسٹ حکومت میں آنے سے رکنے کے لیے اگر پورے اوپوزیشن ویک ہونے کے لیے تیار ہے تو ایس ڈی پی بھی تیار ہے اگر اپنے پورے پولٹیکل پارٹی پارٹی اپنے طریقے سے آگے آگے جائیں گے تو ایس ڈی پی بھی اپنا طریقے سے جائے گی لیکن اپیل کیا ہے ہمارے ناشنل پریسیڈنٹ نے سب سے پہلا اپیل ہمارے ناشنل پریسیڈنٹ نے کیا تو ایسا ایک گھٹ بندگ بنانا ضروری ہے یہ فشتہ ہی طاقتوں کو روکنا ہے تو تمہیں جو بول رہے ہیں بلکل صحیح ہے یہ الائنس پولٹیکس انڈیا میں الائنس پولٹیکس کے سوا ہم پولٹیکس میں سکسس نہیں ہو سکتے حالانکہ 2018 کے الیکشن میں ہمارا بی ایس پی کے ساتھ الائنس تھا جنرل الیکشن میں جی ڈی ایس کے ساتھ الائنس تھا یہ ہمارا اوپن ہے ڈور کمیل نارڈ میں بھی ہمارا الائنس تھا وہ اس شاری جگہ پر الائنس میں ہم لڑ چکے ہیں آئندہ بھی ہم تیار ہیں اس کے لئے سب سے اہمارا آخری سوا کہ مسلم کمیونٹی میں وہ میداری جانی تھا یہ ہی سکھ ان کے آتا ہے لڑکیوں کے مسئلے ہیں مسلمی لڑکیاں غیروں کے ساتھ پاہنے کے معاملات پروش پر طلاب گلے کے معاملے ہیں سوشلی کہیں تو پوری کمیونٹی تو ایسے طور پر مسلم کمیونٹی اپنے اصل محصد کی طرف پلک کر آنے کے لئے کیا توشش یا تو پھر مسلم جماعتوں کی طرف سے وہ رہے ہیں تو کہاں تک ہمارے تریخے سے ایک ہی حل ہے پولٹیکل پاور اس دا ماسٹر کی یہ پولٹیکل پاور آپ حاصل کریں گے تو یہ تمام ایشو کو ہم حل کر سکتے ہیں آج ہماری کمیونٹی کیا ہو گئی اس بار کے الیکشن میں بہت اچھی بات یہ ہے ہمارے مزیدوہ اور مشورے میں ہمارے اداروں میں ہمارے ووٹ کی حقوق کی ویلیو کو بہت دسکشن کیا گیا یہ بہت اچھی بات ہے اور مجھے جہاں تک میرا ایک انالیسیس ہے کرنا ٹک میں اس بار تقریباً 99% جو ووٹ ون پانٹی کو ہوا اس میں یہ جماعتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت اچھا دسکشن ہوا لیکن اس کو ہمیں ایک کیا بولتے ہیں پلیٹ میں رکھ کے ریڈی کھانے کے لیے کوئی پارٹی کو دیئے بغیر کچھ پولٹیکل نیگوشیشن کرنا تھا آفتر الیکشن کچھ بھی نہیں کر سکتے بیفور الیکشن ٹیبل ٹاک ہونا نیگوشیشن ہونا آج بھی دیکھو کرنا ٹک میں ایک سی ایم نہیں بنا کرنا ٹک میں مسلم کا ایک ہوم منیشٹر کبھی بنا تھا وہ بھی کیا بھی یہ نہیں تھا یہ دی سی ایم نہیں بنا ابھی جا کے تمہیں وہ پوچھے تو نہیں ہوتا حالانکہ یہاں پر کرنا ٹک میں تمہیں جیسا پولے گیارنٹی کارز ہیں نا یہ گیارنٹی کارز مسلم کمیونٹی کو کوئی ضرورت نہیں مسلم کمیونٹی کے ایشیو سے دوسرا ہے مسلم کمیونٹی کا سروائیوال کا مسئلہ ہے بچیوں کے ہجاب کا مسئلہ ہے گیارنٹی آپ دیو نہیں دیو مسلمانوں کے باہوں میں اتنی طاقت ہے وہ کما کر کھا سکتا ہے دو ہزار بھیک لینے کے کہانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں حکومت سب کو پالیسی کر رہا ہے تو کرو لیکن مسلم ایشیوز کو انٹریس کیوں نہیں کرتے ہمارے ہوم مینسٹر ڈی کے ڈسٹک میں جاتے ہیں جہاں پر زیادہ جو کمیونل فورس کا ایک تو لیبولیٹری بتا سکتے ہیں وہاں جا کے بولتے ہیں ہم ڈی کے ڈسٹک میں انٹی کمیونل ونگ کھولیں گے ارے یہ ہوم مینسٹر کو چاہیے تھا اسیملی میں انٹی کمیونل ایک بل لے کے آتے تو پورے کرناٹک کو اپنی کے بول ہوتا کیا بیلگام میں کسی کا مرڈر نہیں ہوا کیا نام تھا ہمارے ارباس کا مرڈر نہیں ہوا کیا ضرورت نہیں ہے کیا شاپور میں شمیر کا مرڈر نہیں ہوا اسے بھی کون کر رہے ہیں فشتہ ہی فورس کر رہے ہیں یہ صرف منگلور میں جا کے منگلور کے بہت سارے سوالات ہم پوچھنے کی چھلت کرتے ہیں یا اس سے پہلے تو مسلمانوں کے وجود پر ہی تو سوال ہے سی این ارسی کو الہا کر مسلمانوں کو تو باہر مگا لے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے علماء اور دینی وحنوما اور سیاسی وحنوما تب تو سبھی خاموش تھے لیکن ہم بہت زیادہ اومی ریاکت مطالبات ہم بہت سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کو ایک جگہ پہ آنا چاہیں آج بھی ہم مسلکوں میں آج بھی مسلکی زہر نہیں نکلا ہے سر آج بھی ہے اور ہمارے اندر جو دنیا پرستی ہے مادہ پرستی ہے کہ مجھے کیا ملے گی ہم جو ہے اخرت کے تصویر سے کہیں تو یہ چینجز خوڑا لانا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی کے بنیاد پر ہم کامیاب دیکھئے اصل میں سیاست ایک خدمت خلق کے لئے ایک ذریعہ ہے سرکار اکلسا دیور اکلسا بول کے ویدانہ سودان میں لکھنے کا سلوگن نہیں ہے جو سیاست دان ہے اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپنانا ہے ایسا ایک بھی سیاست دان آپ کو ویدانہ سودان میں نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا انہوں جو پلات فارم سے جیت کے آئے ہیں وہ پلات فارم میں ہی اس کے لئے وہ ماننے والے نہیں ہیں یہاں پر بلو فلم کے سیڈی رکھ کے منشٹر بن سکتا ہے تو اس سے کیا آپ کو گورنمنٹ کا کام ایک فیٹ کر سکتے ہیں تو سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا ایسے ہونہار انکسٹرز کو نوجوانوں کو شعور مند لوگوں کا پلات فارم دے رہی ہے یہ ہمارے گھر کا ایک آستی نہیں ہے یہ جائزاب نہیں ہے جاگر نہیں ہے اس میں نیک سرچ رکھنے والے پورے لوگ آ جاؤ یہاں پر آ کے اگر آپ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں انسان کے حقوق کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے پلات فارم بنائے ہیں تو یہ ہمیں دوسری جماعتوں سے ایک سیٹ کرنا ہماری کم علمی بول سکتے ہیں مسلمانوں کو سیاسی طور پر عدد پوچھائے گا ہے ان کو سوائی فانگرس کے کیا لیے یہ جو مائنسٹ بنا ہوا ہے کہ اگر حضرگوں کو کچھ ہو ان کے لئے وہ فانگرس کو ہاتھ بھی نظر آتا ہے وہ کتنے فساد آتے ہیں کتنے نوجوانوں کو جیلوں میں دالتے ہیں لیکن یہ چیزوں کو وہاں سے نکال کر اب یہ والا جو مکانکیاں کو پہنچا نہیں کچھ کر رہے نظر یہاں یہ اس طرح کیسے آ سکتے ہیں لیکن یہ گلام نے بھی گلام نے بھی آزاد ہے مسلم پارٹیز میں کام ہوا مسلم پارٹیز میں مسلم پارٹیز میں مسلم پارٹیز میں اور دوسرے دکھو تاروں یہ مسلم پارٹیز ملکہ علیہ وسلم رہی ہے لیکن آپ کو مسلمانوں کی ہی پارٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو یہ وہاں سے نکال کر اس طرف کیسے آ سکتے ہیں دیکھئے دیکھئے انڈین پولٹکس میں ہمیں تھوڑا یہ 50-60 years کو اگر ہم تھوڑا evaluate کریں گے یہاں پر مسلم خوم جب بھی بیدار ہوئی ہے وہ بڑا تباہ دلہ آیا ہے 1992 کے بعد 400-300 کانگریس سے 40 کو آ گئی پارلیمنٹ ایک تیم پر 400 ہوتے تھے کئی سے ہو گیا احتمال اڑ گیا تھا ابھی غلام نے بھی آزاد کو یہ معلوم ہونے کے لئے کتنے سال ہوئے معلوم نہیں تھا ایسا نہیں تھا تمہیں جو پہلا بولے اپنے ذاتی مفاد کے لئے یہ کمیونٹی کو کیا کر رہے تھے غلط دیریکشن میں لے کے جا رہے تھے آج سی ایم ابراہیم باہر آیا ہے یہ کیوں ہوا کیونکہ آج ان کو ریالیز ہو رہا ہے ارے آلٹرنیٹ پلاٹ فارم تیار ہو رہا ہے نہیں نہیں اپنی مفاد کے لئے زیادہ وہی بول رہا ہوں وہی بولنا چاہ رہا ہوں اگر ان کو وہی دیمائنڈ کرنا تھا تو مسلم کمیونٹی کے بہت سارے ایشیوز تھے اس کو دیمائنڈ کر کے باہر آتے ہیں تو ہم مان سکتے تھے ان کو ان کو جب اپنے پوزیشن نہیں ملا تب باہر آنے کی سوچ رہی نا لوگ تو ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو مسلم کمیونٹی اتنی بھی کیا بددو نہیں ہے کون اپنے ذاتی مفاد کے لئے سیاست کر رہا ہے کون کمیونٹی کے فیور میں کون سماج کے فیور میں سیاست کر رہا ہے یہ ٹائم سمجھنے کا ٹائم آ گیا ابھی آپ کی جو جھوٹے موٹے وعدے کرنے کا باشن کر کے لگانے کا ٹائم نہیں ہے اب آوائر نے سا چکا ہے کیونکہ ہم بھی تیرہ سال چودہ سال سے کام کر رہے ہیں ہم گلی سے لے کر ڈلی تک لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے ووڈ کے حقوق کو پہنچانو جب پانچ سال میں ایک مرتبہ جب الیکٹرول پولٹکس کا موقع آتا ہے تب تمہارے ریپریزنٹیٹیو بننے کے لئے لائق کون ہے وہ کوئی بھی پارٹی کو نہ ہو بی جے پی کے علاوہ اس کو پہچانو اس کا ہی نتیجہ ہے اس بار کے الیکشن میں پورے لوگ کیا کرے کیانڈیڈیٹ کو دیکھ کے ووڈ ڈالے ہیں چند لوگ پارٹی کو دیکھ کے بھی ڈالے رہیں گے لیکن کیانڈیڈیٹ کو دیکھ کے بھی بہت سارے لوگ ووڈ ڈالے ہیں مسلم پارٹی مسلمی ایری آزوی فائصہ جاتا پارٹی اس پر کیا کریں وہ ایک تپخہ ہے اس کو ہم نکار نہیں سکتے دیکھیں ایک آبادی 2 لیک آبادی ہے یہ کانسٹوینسی میں تو ایک 50-60 تاؤزن سلمس میں رہتے ہیں ان کا روز مر رہے کی زندگی ہی سو دو سو روپے میں نیربر ہے اگر ان کے سامنے آکے کوئی پانسو کا نوٹ دکھاتا ہے دو ہزار کا نوٹ دکھاتا ہے تو نیچرلی جائے گی کیونکہ ان کو لائف کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے تو ہمیں کیا بول رہے ہیں یہ کمیونکورٹی کو اپریفمنٹ کرو ان کے گھر میں سیلپ ایمپلائیمنٹ کو جنریٹ کرو ان کے گھر میں ایڈیوکیشن کو پریاریٹی دیو تب آپ بھیک دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ کون کر سکتا ہے یہ نیک سوچ رکھنے والا سیاستدانی کر سکتا ہے آفٹر یہ انڈیپینڈنس جتنے بھی سیاستدان ہے مسلم کو اور اسی اسٹی کمیونٹی کا بھی یہی حال ہے ان کو غلامی نہیں رکھے انہوں پولٹیکل اچیوت پناہ کی رکھے ہماری ایک کروڑ آبادی ہے کرناٹک میں تقریباً تھئیٹی ٹو تھئی فائی امیلے ہونا تھا کتنے ہیں کہاں ہے ریپریزنٹیشن بجیٹ بنتا ہے دو انہوں نے تو کیا تھی انہوں نے نہیں کر سکتے صاحب نہیں ان کی مجبوری کو ہمیں سمجھنا بولنا ہوں میں ان کی مجبوری کیا ہے ان کی پانٹی میں مولانا اسرارول خاسمی صاحب آج مرہوم اللہ ان کی مغفرت عطا فرمان دے تربل طلاق کی بل جب پارلیمنٹ میں ٹیبل ہوئی گیڑ گیڑا دالے انہوں سونیہ گھنڈی کے سامنے مجھے موقع دیو میں وقت کا عالم بھی ہوں میں وقت کا سیاست دان بھی ہوں میں اس کے بارے میں ڈیبیٹ کروں گا اسلام میں کیوں تربل طلاق کو لایا گیا موقع نہیں ملا ان کو آئے آپ بات نہیں کر سکتے یہ میں نہیں بول رہا مولانا اسرارول خاسمی صاحب پارلیمنٹ شیشن کے بعد آکے میڈیا میں بولے تو وہاں پر آپ کلیم نہیں کر سکتے اپنے گھر نہیں ہے وہ آپ کو قرائے کے گھر ہے وہ وہاں پر زیادہ بات کریں گے تو آپ کو بھی فام نہیں ملے گا اس لیے کہ بول رہے ہیں ہم ایک سیاسی غلامی سے آپ باہر آؤ سب سے پہلے ایک کیا بولتے ہیں مضبط سوچ کی سیاست کرنے کا سوچو ایک وخار کی سیاست کرنے کا سوچو ہاں ریزلٹ تھوڑا لیٹ ہوگا نو پرابلم ہمیں اگر ایک جنریشن سیکریپائز دینا ہوتا بھی ہمیں تیار ہونا سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا کا بہت لانگ روڈ میپ ہے ہم شارٹ کٹ میں ریزلٹ نہیں چاہ رہے ایک جنریشن دیکھئے بارے سے اس کی بات کرتے ہیں ہم ہنڈرے ڈیئرز کا سیکریپائز ہے اس کے پیچھے آسان سے نہیں آئے انہوں ہمارا کیا ہے سیکریپائز ہمیں سیکریپائز کرنے تیار نہیں پورا ہم نہ ریڈی میٹ ملنا بولے تو نہیں ہو سکتا ٹائم پکڑے گا ہم گراس روٹ لیول سے ڈیولپ ہو رہے ہیں گرام پنچائت کالوک پنچائت زلا پنچائت سی ام سی ٹی ام سی اس کے بعد جا کے ایم ایلے پارلیمنٹ اس بار ہم یہ خرم آگے بڑھ کے ایم ایلے کی اور بڑے ہیں فارٹی ون تاؤزین اوٹ ہم نہ ملے ہیں کیوں دینا لوگ ہمارے فارٹی ون تاؤزین مدد مخابل اپوزیشن کی انڈیٹ فیفٹی کرو سکسٹی کرو کئی کانسٹوینسی میں ہنڈرڈ کرو انویسٹ واہ ہے ہمارے ریاستر انگ بیٹر ساب کنٹسٹ کیے ان کی کانسٹوینس میں فیفٹین تاؤزینڈ اوٹ ملے کیوں ملے کیونکہ فیفٹین تاؤزینڈ لوگ ہمارے اوپر اوپر امید رکھے ہیں اس کو ہمیں فیفٹی کیسے کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے لیے کام کرنا پڑے گا تو ہم ہمارے سٹرگل میں کنٹینو رہیں گے ہمیں ریزلٹ یہ کلاک ووٹ آئے ہیں بہت خیمتی بہت انمول ووٹ ہیں یہ کرپایا دیئے بغیر کوئی آفر دیئے بغیر یہ کلاک لوگ ہمارے حق میں ووٹ کیے ہیں ہم ہمارا سٹرگل جاری رکھیں گے ہم 15,000 سے 50,000 ووٹ کرے گی کی وغیرہ سوچ رہے ہیں وقت کم ہے سانی لکھنا بلکل نہیں دیکھیں نرسیم راجہ کانسٹینسی میں فرس ٹیم جب ہم کنٹیش کے ٹین توزنڈ ملے تھے نیکسٹ 30 کو گیا ہمارا آکڑا ابھی فارٹی کو آیا کیوں کیوں نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے مضبط سوچ رکو ہم لوگوں کے پاس جانا ہے میڈیا میں ہم نہ کوئی پبیسٹی نہیں دے گا ہم نہ کوئی پولٹیکل پارٹی والے ہمارے لئے ریڈ کارپٹ ڈال کے آو بھی تمہیں نیک لوگ بلکے نہیں بولیں گے چورہوں پر سبھیں ہستی سے بٹاڑی کی باتیں کرتے ہیں اگر اس کے لیے کیونکہ بہت ساڑے پسادہ کھنٹ میں آپ کو سکتا ہے انہیں سفیان و بابنی بلسل کے بعد مضفر نگر ہوا بجرات ہوا گہلی ہوا تو اس طرح کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو ہی گرختار کر دیا جاتا ہے جیلل کیجلل کا ہو یا پھر روگلی کا ہے آج تک یہ کیا کہ دیڑ سان کو دیکھوا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا دیکھئے لائیو ایگزامپل شاہین بلک ایک انسٹیوشن میں یہ نارسی سی اے ایک ڈراما کرنے کے بنا پر ان کے اوپر سیڈیشن کیس لگایا جاتا ہے نہیں سیڈیشن لگایا جاتا ہے وہ پتور کے اندر ایک انسٹیوشن ہے رسس کا کیا نام اس کا پیوے کانندہ انسٹیوشن وہاں پر بابری مسجد کو ڈیمولیشن کرنے کا ڈیمو بتایا جاتا ہے ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کون حکومت میں ہے آج بی جے پی نہیں ہے نا کانگریس ہے نا تو یہ دو نہیں مہنہ نہیں ہوم مینسٹری ان کے ہاتھ میں ہے نا مہینے کا کیا ہے ہوم مینسٹری ہاتھ میں ان کے ہے کیونکہ یہ جو کمینل فور سکور روکنا ہے تو خانون کی ذریعے سے ہی روکنا کیونکہ ہم خانون کے بانڈری میں ہیں خانون کے دائرے میں ہیں خانون ہی اپلے نہیں کریں گے تو انہوں کیا کریں گے اللہ اللہ اعلان کرتے رہیں گے انتشار تو یہ کون کرنا یہ کرنے والے کرنا تو یہاں پر مسلم کمینیٹی کا حکومت ہے کانگریس آگا یہ بولکے ہمیں بہت سکون میں ہیں بولکے مہی سوسنا کانگریس کے حکومت نے رمیش کمار بولا جو سیکس سپیکر تھے کانگریس میں پورے سیکیولر نہیں ہیں میں نہیں بھول رہا رمیش کمار بولا ہے تو کیوں ان کو یہ سب کام کرنے سے کون روک رہا ہے کون سی ایسی طاقت ہے تو بھی ریزرویشن امیڈیٹلی ریوک کرنا تھا کیونکہ ہمارے سے چھین کے یہ لیے تھے کیونکہ الیکشن کیمپین میں باشن کرے آج کیوں نہیں ریوک کر رہے کون رکھ رہے ہیں آپ کو اس ڈی پی یہ بارے میں نہیں چھوڑے گی ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے مجھے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت جلد بازی میں ہیں کہ ان سارے کان جو مسلمانوں کے خلاف پاس دیے گئے تو انہوں وہ آپس کر دینا کیونکہ ابھی نہیں ہوا کیونکہ میں ڈیسیشن ہوا ہے ہو گیا پیسلات ہوں گیا ہے ہمارا انتظار کرو کریں گے کریں گے ٹائم دیں گے ٹائم دینے میں نو پرابلم لیکن جانا ہے وہ موڑ پر جانا ہے نہیں تو انہوں چکان کی ہمیں چکان کی ایسا گتو ہم نہیں لانا ہے کون لانا یہ اس ڈی پی کی ذمہ داری نہیں جتنے بھی ادارے الیکشنز میں فیلڈ میں اتھر کے کام کرے ہیں یہ پورے بھی اتھرنا پڑے گا پورے مل کے کرنا ہے یہ صرف یہ ایک ہزارے کا ایک پارٹی کا کام نہیں ہے تھوڑا ٹائم دے گا ابھی ہنیمون پیریٹ میں ہے انہوں ہنیمون پیریٹ ختم ہو جانے دو جو انتظار کریں گے سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا کے جانب سے آج بیڑگام ڈسٹک میں ایک ہمارا پارٹی کے لیڈرز کا ایک سمیٹ بھکا گیا تھا جس میں بیڑگام کے سبی اسیمبلی کے لیڈرز اور ڈسٹک لیڈرز کے ساتھ ایک گفتگو تھی اور آپس میں ہم آفٹر الیکشن ہمارے آئندہ پارٹی کو کیسے ڈولپ کرنا آنے والے لوکل بڑی الیکشن ہو زیٹ پی ٹی پی الیکشنز ہو اور جو بھی نئی حکومت بن کے آئی ہے یہ حکومت کے ذریعے سے جو کام ہونا ہے اسی اسٹی مینورٹی او بی سیز کے خلاف جو لاشٹ بی جے پی حکومت میں انٹی پیپل انٹی کانسٹویشنل انٹی جو پیپل پالیسیس لاکے ہیں اس کے بارے میں یہ گورنمنٹ کیا سٹینڈ لے گی جو بیفور الیکشن جو وعدے دے کر یہ حکومت میں آئے تھے اس کے بارے میں کتنے کھڑے اتریں مینورٹی کمیونٹی کا جو سب سے ایک اہم مدہ ہے جو ٹو بی ریزرویشن کو اب تک انہوں نے ریووک نہیں کیا حکومت میں آکے تقریباً ایک مہینہ گزرنے آ رہا ہے ایسے بہت سارے ایشیوز ہیں جو مینورٹی آنے والے بجٹ میں کتنا بجٹ یہ ریزور رکھیں گے کیونکہ تین لاکھ چلر کڑور کا بجٹ بنتا ہے ایسے ایشیوز کے اوپر ایک دسکشن کیا گیا تو اس میں صبح کے وارننگ چشن میں پورے لیڈرز کے ساتھ دسکشن تھا جس میں ہمارے نیشنل سیکریٹری ریاض پرنگی پیٹے صاحب تھے اور سٹیٹ جنرل سیکریٹری افسر پرنگی پیٹے مائی تھا اور ہمارے ڈسٹرک پیسیون مقصود صاحب تھے اور سبھی ڈسٹرک لیڈرز تھے بہت سارے ڈسٹرک لیڈرز میں ہم دسکشن کرے ہیں آفٹرنون چشن میں ہمارے کارے کرتا تھے سپورٹرز تھے ویلویشرز تھے ان سے بھی ہم رابطہ کر کر ان سے بھی ملاخط کرے ان سے بھی ہمیں گفتگو کرے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا طریقے سے ہمیں آئندہ ایک پوزیٹیو پولٹکس کرنا پڑے گا خاص کر کے سی ایسٹی مائیناورٹیز کے جو ایشیوز ہیں اس کو کیسے ہم یہ گورنمنٹ کے سامنے لے کے آ کر اس کو حل کرنے کے لیے ایک پلات فارم کے ذریعے سے ہم آواز اٹھانا یہ بارے میں ایک دسکشن چلا مائیناورٹیز مائیناورٹیز مائیناورٹیز